میرے ذلِ گجرات میں فیصلہ کرنے اور کوئی شک نہیں اس رستے پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے لیکن چودری زورلہ شہید کا خون ہے ہمارے میں مشکل وزت کا سامنا کرنا جانتے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ مجھے شرم آتی تھی اے ذلعی صاحب ڈیٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں پنجاب اسیملی میں اپوزیشن میں اگر کوئی ایک وائد آدمی کھڑے تو وہ پرویز علیہ کھڑے مونے صلی اللہ صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں پرویز صاحب زمانت پہ ہیں مونے صلی اللہ صاحب زمانت پہ ہیں یہ پرچے یہ ایف آئے کی بیٹنگ ہے یہ کون قرار ہے اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے اگلے دن شباہ شریف کو اپنے پاس بلا کے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ کونسی سیاست ہے جس میں ایک طرف ہمارے مخالف ہمیں کمزور کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے اندر سے لوگ جا کے ان کی امایت کر رہے ہیں مزاق کس کا اڑتے ہیں ہمارا اڑتے ہیں پکڑ لیے ہیں میں نے تب واضح کیا کہ میری ایک طرف ہے میں نے اپنی جماعت چھوڑ دی لیکن میں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج جب یہ سب کچھ ہو رہے کسی سے چھپا نہیں ہے آج بھی جب ہم سوال کرتے ہیں اپنے قائدین کو تو ہمیں جواب ملتا ہے اور کوئی نہیں سیاست اپنی اپنی ہے تو میرا بھی یہی جواب ہے اگر سیاست اپنی اپنی ہے جس میں اتنا دم ہے شہر آکے لیکشن لڑکے مجھے دخائے انشاءاللہ پرویز صاحب کے ساتھ مونے صلی صاحب کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ظلِ گجرات میں ان کے ساتھ کھڑے میری ہر کوشش میرا خون کا ہر خطرہ میرا پسینے کا ہر خطرہ ان کے لیے حاضر ہے ان لوگوں کو لگ رہے کہ گجرات میں سہست کرنا کوئی مزاق ہے ایک دفعہ ڈرائنگ روم سے باہر نگل کے گجرات کی سرکوں پہ آئیں تو سہی ان کو پتہ لگے سیاست ہوتی کس طرح ہے سیاست کرتے ہیں کس طرح ہے اور آج نواز شریف اور زرداری ان کو نظر آیا ہے کہ ہم ان کے حلقوں میں ان کو نہیں رہا سکتے ان کی ظلوں میں ہم ان کو نہیں رہا سکتے تو انہوں نے کوشش کیا کہ ہمارے گھر میں لڑائی ڈالیں یہ میراب لوگوں سے وعدے کہ یہ بات نہ میں کبھی بھولوں گا نہ میرے والد صاحب کبھی بھولیں گے اس بات کبھی بدلائیں ان سے انشاءاللہ تعالی لیں گے یہ جو سازش ہو رہی ہے یہ صرف و صرف اس ظلے میں ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہو رہی ہے یہ صرف و صرف ہماری سیٹوں پہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہو رہی ہے لیکن اللہ کا فضل و قرم ہے کہ آپ لوگ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے آپ لوگ کی دعایں ہمارے ساتھ ہیں بڑے مشکل مشکل وقت ہم نے دیکھے لیکن اس ظلے میں چودری زورلہ شہید کا نام قائم رہا آگے بھی مشکل وقت دیکھیں گے لیکن آپ لوگ کی دعاوں سے آپ لوگ کے پیار سے پہلے سے بھی بھاری اکثریاں سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آج ہماری جو میٹنگ تھی اس کا مقصد تھا کہ مجھا صاحب آپ ساروں سے مشاورت کریں تو مجھے انہوں نے مائک دیا تو میری بھی یہ مشاورت ہے کہ آپ کوئی واپسی نہیں ہیں اب اگر ٹکرنے تو دوار کو سیدھے جا کے ٹکریں گے اب اگر لڑنا ہے تو دلیری سے انشاءاللہ لڑیں گے اور انشاءاللہ میرا آپ ساروں سے یہ وعد ہے میرے والے صاحب ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ کھڑے رہے میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور میرا یہ پیغام ہے آج کہ جو بھی پلوان آکے اس شہر میں یا اس حلقے میں زور ازمائی کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ آکے کریں اس کا مقاملہ میں اور مونہ صلی اللہ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ گجرات کے لیے اپنی عبام کے لیے ہمیشہ حاضر تھا ہمیشہ حاضر ہوں اور ہمیشہ حاضر رہوں گا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اتنی کام عمر میں کس کام میں پڑ گئے ہو یہ سیاست بڑی لمبی کھیل ہے اب یہ عمرت ماری اب تو تیس سال ہوگی ہے میں انیس بیس سال تھا جب آپ لوگ کے بیچ آیا تھا لیکن میرا آپ لوگوں سے وضع ہے چاہے جوانی ہو چاہے بڑاپا ہو زندگی موت آپ لوگ کے ساتھ ہے آپ لوگ کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے میرا میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑا ہوں میاں عمران مسود صاحب آپ لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے قائدین پرویز علی صاحب مونس علی صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے یہ ثابت کرنے کہ جو ذرداری اور نواز شریف ہمارے خلاف پروپاگینڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے اندر سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ واضح ہو جائے کہ یہ غلط دروازوں پہ کھڑکا رہے ہیں یہ گجرات کی عوام میں دلوں میں جگہ ہم نے بنائی ہے وہ کوئی نہیں مر سے چھن سکتا انشاءاللہ آپ لوگ کی دعاوں سے آپ لوگ کے پیار سے ہم لوگ بھی دلیر ہوتے ہیں جب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میری بس ہو گی ہے سارے نظام سے تو فجاج صاحب نے اسے پہلے پورے اینے سکسٹی ایٹ کے ہلکے کو بلایا تھا اور ان ساروں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس نظام کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ہم دو ہزار سے ان سے لڑتے آ رہے ہیں اسے پہلے ایک ہی جماعت تھی دو ہزار کے بعد ہمارے واپس میں اختلاف ہوئے اس دن سے آج دن تک ہم ان کے ساتھ لڑتے آئے ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ابھی بھی ان کندوں میں اتنی جانے ہیں آگے بھی ان سے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ اور کہا جاتے جب سوال پوچھیں کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کہا جاتے ہیں ہم نے زبان دے دی ہے میرا یہی سوال ہے کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں زبان دی تھی جس زبان کے بنیاد پہ ہم لوگوں نے الیکشن رہ رہے تھے وہ زبان یاد نہیں رہی اگلی زبان کی پیچھے سارے پڑ گئے پہلے جو ایک زبان دی ہے اس کو پورا کریں اگلی باتیں بعد میں ہوئیں گی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ زبان کی اہمیت صرف اپنا فائدہ ہے اپنا نقصان ہے جہاں فائدہ ہو در زبان کام آجاتی ہے اگر ہم دو ہزار اٹھارہ والی بات کریں تو وہ سارے خموش ہو جاتے ہیں سیٹ ایجسمنٹ پہ الیکشن لڑا گیا تھا یہاں پہ بھی چکوال زلے میں بھی اگلے پیشلے سارے زلزلوں میں وہ زبان نہیں تھی آج وہ زبان نہیں یاد آتی لیکن آپ لوگ کا پتیجہ ہے انشاءاللہ اپنی زبان کا پکے اپنی زبان پہ کھڑا ہے ادھر میری کوئی وابسی نہیں ہے آپ لوگ کی مشاورت سے آپ لوگ کی مرضی سے اگلہ رستہ بنائیں گے اور اگر آپ لوگ کا ساتھ ہوا آپ لوگ کی دعائیں ہوئیں انشاءاللہ ہمارا اگلہ رستہ بھی کامیاب ہوئے گا اگلہ رستہ بھی بہتر ہوئے گا اس کے ساتھ ہی میں دوبارہ تمام مزرگوں کا تمام بھائیوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور میں اسی سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا دوزار اٹھارہ میں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ الیکشن لڑیں گے سو اختلاف ہمارے ہوئے پچھلے چار سال میں بڑی دفعہ میں نے بھی خلاف باتیں کی لیکن جب بات آئی فیصلے کی جب بات آئی ضمیر کی تو مونہ صاحب بھی کھڑے رہے میں بھی کھڑا رہا اب فیصلہ آپ لوگ کے پاس ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرف کھڑا ہوں میں کیونکہ اس سارے سیاسی مسئلے کا حل نہ میرے پاس ہے نہ وجہ صاحب کے پاس ہے اس کا حل آپ لوگ کے ہاتھوں میں ہے آپ لوگوں نے واضح طور پہ پیغام دینے آپ لوگوں نے واضح طور پہ یہ میسیج دینے کہ گجرات کی عوام اس حلقے کی عوام چودری برادران سے پیار کرنے والے ساتھی ان کے بزرگ وہ کس طرف کھڑے ہیں تاریخ کا مجھے نہیں پتا کہ تاریخ اس سیاسی معاملے میں کیا گوائی دے گی ہم تاریخ کے صحیح طرف کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے یہ وقت ہی بتا سکتا ہے نہ میں ابھی یہ بول سکتا ہوں نہ آپ لوگ بول سکتے ہیں لیکن اب فیصلہ آپ لوگ کے کہ آپ لوگ کس طرف کھڑے ہیں اب فیصلہ آپ لوگ کے کہ ہم نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے یا ہم نے ان ملک بیچنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونے آج منگائی کی حالت آپ لوگ کے سامنے ہیں لوڈ شیڈنگ کی تو ابھی بیٹھے ہی آپ لوگ کو حساب کتاب مل گئے پیٹرول کی قیمتیں آپ لوگ کے سامنے ہیں وزیر اعظم بدنے اس نے کہا تھا کہ منگائی ہو جائے میں کپڑے بیچ کے منگائی کم کروں گا آج عوام اس کا انتظار کر رہی ہے پیٹرول کی قیمتیں حکومت میں آنے سے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ جی بڑی زیادہ ہوگی ہیں ستر روپے پہ لے کے ہیں تو جو ان لوگوں نے چکھے عوام کی مخالی ہیں آج ان کا جواب کون دے گا ہم سب نے عوام کی عدالت میں جانے ہیں اب فیصلہ آپ لوگ کے عدالت آپ لوگ ہے شاید ہم صحیح ہوں شاید ہم غلط ہوں لیکن اگر آپ لوگ کا ساتھ ہوا تو جتنی جان ہے جتنی عمت ہے انشاءاللہ اللہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے